سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے عالمی رہنماوں کی وزیراعظم عمران خان کو ناپسند کرنے کی وجہ بتا دی ہے تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو بڑی قوتیں ہیں ان کو عمران خان پسند نہیں ہے وہ جتنی مرضی عمران خان کی عو بھکت کر لیں تعریف کر لیں ساتھ بٹھا لیں لیکن وہ ایک شخص کے طور پر ان کو پسند نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جب سے پاکستان میں اقدار میں آئے ہیں عمران خان کے وزیراعظم بننے میں کسی عالمی قوت کا کوئی کردار نہیں رہا عمران خان کے ساتھ بے شمار ممالک صدور اور وزراء آزم نظر آئیں گے لیکن اگر ان ممالک بیروکریسی اور میڈیا کے لوگوں سے بات کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ عمران خان کو شدید ناپسند کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے وزیراعظم بننے سے پہلے بھارتی میڈیا ان کی تعریفوں کے پل بانتا تھا اور اب وہی بھارتی میڈیا ان کے وزیراعظم بننے کے بعد پاکستان کی سیاست کو چھوڑ کر صرف عمران خان کی ہی بات کر رہا ہے ایسا رویہ پہلے نہیں تھا خیال رہے وزیراعظم عمران خان اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں ایک طرف جہاں وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مزالن کو دنیا بھر میں اجاگر کر رہے ہیں وہی دنیا کو یہ بھی باور کروا رہے ہیں کہ اسلام صرف ایک ہے جو کہ امن پسند ہے اور اس میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں وزیراعظم عمران خان اس وقت امریکہ میں موجود ہیں جہاں وہ ستائیس سبتمبر کو اقوام مہتعیدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے وزیراعظم عمران خان نے امریکہ میں قیام کے دو روز کے دوران چودہ ملاقاتیں کر لی ہیں اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے امریکہ برطانیہ ایران چین ترکی اٹلی کے رہنماوں سے ملاقاتیں کی ہیں امریکہ میں قیام کے ایک ہفتے میں وزیراعظم عمران خان ستر سے زائد میٹنگز کر چکے ہیں زرائے نے بتایا کہ ماضی میں کسی بھی پاکستانی حکمران کا اقوام مہتعیدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے دورہ امریکہ کے دوران اس قدر بھرپور شیڈیول نہیں تھا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امران خان کی بھٹی ہوئی مقبولیت سے عالمی رہنما بھی پریشان ہیں موسیقی